بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کمنٹس پہ شیخ سہناز کی طرف سے سوال آیا ہے قربانی کے بارے میں ہے کہ گھر میں تین آدمی کمانے والے ہیں والد ہیں والدہ ہیں اور بھائی بھی کماتے ہیں تو قربانی جو دیں گے یہ تینوں کے نام پہ دیں گے یا کسی ایک کی طرف سے بھی قربانی دے دینے سے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی مسئلہ کیا ہے؟ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا اس پر بھی اس سے قبل میری مستقل ویڈیو بھی ہے اسے بھی آپ دیکھ لیجیے گا یوٹیوب پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں یہ سمجھنا کہ گھر کے افراد میں سے کوئی بھی ایک فرد اگر قربانی دے دیتا ہے اور سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی یہ غلط ہے قربانی جس پر ضروری ہے اس کے لیے مستقل قربانی دینا ہے آگے میں اس کی تفصیل کروں گا انشاءاللہ اب گھر میں بہت سارے افراد ہیں کمانے والے ہیں کوئی غیر کمانے والے بھی ہیں جو کماتے نہیں ہیں تو قربانی کا مدار کمانے غیر کمانے پہ نہیں ہے جو ابھی آپ نے کمانے کی بات کہی ہے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو دھوکہ نہ لگے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کماتا ہے اس کے لیے قربانی ضروری ہے ایسا نہیں ہے ذرا سمجھے گا مسئلہ قربانی اس پر ضروری ہے جس کے پاس بقدر نساب مالیت ہو تب اس پر قربانی ضروری ہوگی چاہے وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو اب قربانی کس پر ضروری ہے یا نہیں ہے اس کا نساب کیا ہے اس کے لیے ایک میری مستقل ویڈیو ہے قربانی کس پر ضروری ہے بائے ایم اے آر بھی دینی معلومات لکھ کر یوٹیوب پہ سرج کریے ویڈیو آئے گی پوری ڈیٹیلز اور تفصیل ہے اس پہ دیکھئے گا تو کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو کماتا تو ہے ہر مہینے تنخواہ کماتا ہے جو ہے ملتا ہے اسے ہر مہینے پیسے کماتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے رہتے ہی نہیں ہیں سارے خرج کر دیتا ہے اس کے پاس کچھ بھی اتنا مال نہیں ہے جو نساب تک پہنچے تو کمانے کے باوجود بھی ایسے آدمی پر قربانی ضروری نہیں ہوگی کوئی آدمی ایسا ہے جو کماتا تو بالکل نہیں ہے لیکن کوئی اس کو ہدیہ کر دیتا ہے گھر والے کچھ دے دیتے ہیں یا ماں باپ اسے کچھ رکم دیتے ہیں خسی کے طور پر بھائی بہن کچھ دے دیتے ہیں تو اس طرح کرتے کرتے وہ اتنا روپے جمع کر لیا ہے جو نساب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر قربانی ضروری ہے اگر نساب تک پہنچ جائے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کمانے نہ کمانے پر قربانی کا مدار نہیں ہے بلکہ نساب پر ہے اب رہا آپ کا جو سوال تھا کہ گھر میں تین آدمی کماتے ہیں والد ہیں والدہ ہیں بھائی ہیں تو قربانی کس کے نام سے دیں گے قربانی اگر تینوں کمارہے ہیں اور تینوں کے پاس اتنا مال ہے جس سے قربانی واجب ہو جائے قربانی کس پر واجب ہوئی ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو ایسی صورت میں تینوں کے نام سے قربانی ضروری ہے کسی ایک کے نام سے قربانی دے دینے سے اور دوسرے کی طرف سے بھی کام چل جائے گا ایسا نہیں ہے ہاں اگر قربانی کسی پر واجب نہیں ہے کسی گھر والے پر گھر میں بہت سارے افراد ہیں سب غریب ہیں کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں قربانی تو واجب ہی نہیں ہے تو کوئی آدمی ایک آدمی دے دیتا ہے سب کی طرف سے ارادہ کر لیتا ہے نفلی قربانی یاد رکھئے گا ایک ہے نفل قربانی ایک ہے واجب قربانی واجب جس پر ہو جائے ضروری ہو جائے تو اس کا نام ضروری ہے اس کی طرف سے ضروری ہے قربانی دینا اور اگر واجب نہیں ہے آپ ایک اپنی طرف سے خسی سے کر رہے ہیں قربانی آپ پر واجب نہیں تھی تو ایسی صورت میں آپ چاہے پچاس کی طرف سے کر دیجئے ایک قربانی بھی پچاس کی طرف سے کام چل جائے گا ایک قربانی بھی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی لیکن نفلی قربانی واجب قربانی نہیں واجب اگر ہو جائے تو جس کی طرف سے واجب ہو اس کا نام ضروری ہے قربانی میں اب لوگوں میں بھی ایک غرط فہمی بڑی پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے قربانی سے لوگ دور ہو جاتے ہیں کہ قربانی کے لیے ایک مستقل جانور دینا پڑے گا ایسا نہیں ہاں اتنا تو ہے کہ قربانی کے لیے جانور زبا کرنا ہے وہ تو ہے لیکن کوئی بڑا جانور ہے جیسے کسی گاؤں میں چار پانچ پہچان والے ہیں لیکن غریب ہیں لیکن غریب سے مراد ہے کہ قربانی واجب ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے ان کے پاس کے ایک مستقل جانور لاکر قربانی دے سکیں تو ایسی صورت میں چار پانچ آدمی مل کر ایک بڑا جانور لے آئیں بھینس لے آئیں گائے لے آئیں یا کوئی اور جس پہ سات حصے ہوتے ہیں جیسے اونٹ ہے تو اس کو لے کے آ جائیں پھر اس پہ قربانی دیں تو جب اس کو قربانی دیں گے تو سات حصے ہو جائیں گے سات آدمی کے نام اس پہ دے سکتے ہیں تو یہ سمجھنا کہ جس پہ قربانی ہو جائے ضروری تو وہ ایک مستقل جانور دے گا تب اس کے قربانی ہوگی ایسا نہیں ہے گھر میں اگر پانچ آدمی ہیں کمانے والے تو پانچ آدمی مل کر ایک جانور لے آئیں بڑا جانور جس پہ سات حصے ہوتے ہیں پھر وہ پانچ حصے کر لیں اس کو یعنی پانچ آدمی اس کو مل کر دے سکتے ہیں لیکن جو جانور ایک حصہ ہے جیسے بکرا ہے بکری ہے ایک حصہ ہے تو ایک حصے پہ تو ایک ہی آدمی کا نام ہوگا تو ایک آدمی اسے دے سکتا ہے تو کہنے کا مقصد تھا تو جو آپ نے کہا ہے گھر میں تین آدمی کمانے والے ہیں اور تینوں کے پاس اگر اتنا مال ہے تو پھر تینوں کے نام سے قربانی دینا ضروری ہوگا قربانی تینوں پر ضروری ہے ایک کی طرف سے دینے سے کام نہیں چلے گا اور اگر کمانے کے باوض تینوں کے پاس کچھ بھی بچتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں تینوں پہ تو قربانی ضروری نہیں ہے تو کوئی ایک کی طرف سے دے دیگی سب کو ثواب مل جائے گا اگر ارادہ کر لیں گے نفل قربانی میں اس حال سواب کے لئے سب کی طرف سے ہو جائے گا ثواب ملے گا لیکن مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے بڑا کرم درخواست ہے عدبن گزارش ہے مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے نئے سمجھ پائیں نفل قربانی ہے واجب قربانی اور ایک کی طرف سے پورے گھر والوں کی طرف سے کب ہو جائے گا اور کب جو ہے ایک آدمی کی طرف سے دوسرے کی قربانی ہوگی یہ سب بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے نئے سمجھ پائیں تو پھر سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا ورنہ غلط فہمی میں آپ پڑ جائیں گے غلط مسئلہ سمجھ جائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین